اسی کیوز ہے ہمارے پاس کہ in process of muscle construction dash is brought closed dash is brought closed تو اب z لائن z لائن آگئی اب دو آپشنز میں یہ آپشنز تو بالکل کٹ دیں یہ والے آپشن z ہم بھی پتہ ہے کہ z لائن brought closed together ہوتی ہے یہ بھی آپشن کٹ گیا اب یہ دونوں آپشن مارے پاس بچ گئے a اور c a اور c میں کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں z لائن یہاں پہ تو z ہے گا ڈیش شارٹنز آئی بینڈ شارٹنز ہمیں پتہ کہ آئی بینڈ شارٹن ہوتا ہے تو اس کا پرابٹ آفشن c ہو جائے گا دیکھیں پانچ سیکنڈ میں اس طرح کی ایم سی پو سالو ہو جاتے ہیں بس آپ کو جو آفشن نہیں لگ رہی وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہے جو آفشن بچ گئی ان میں اسے سیلیکٹ کرنا ہے اس طرح آپ کا انسیوز کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ بالکل آپ کی بکی لائن تھی یہ دیکھیں z لائن is brought closed together آئی بینڈ شارٹن ایچ زون ڈیسپیئز اگر وہ آپ سے پوچھ لے کہ اے بینڈ اے بینڈ کیا ہوگا تو اے بینڈ کی تھکنس ایک بینڈ کی تھکنس ہوتی نہیں رہتی ہے اے بینڈ پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جب مسل کنٹریکٹ کرتا ہے اے بینڈ کی لینڈ سیم کی سیم رہتی ہے تو آپ نے اے بینڈ آئی بینڈ ایچ زون زی لائن یہ ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے 151 یوکریاتک ملٹی سیلور کنزیومر بلانگ ٹوئی ہے اس نے وائرس میں سے جو کنگڈم کی کلاسیفکیشن دی گئی یہ اس سے ایم سی پوز اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں اس نے پوچھا ہے یوکریاتک ملٹی سیلور کنزیومر مونیرہ یہ دیکھیں مونیرہ تو پروکریاتک ہوتے ہیں پروٹیسٹا یہ ملٹی سیلور ہوتے ہیں اور یوکریاتک بھی ہوتے ہیں لیکن کنزیومر نہیں ہوتے فنجائی فنجائی تو ہمیں پتہ ہے کہ ایبزاپٹیو ہوتے ہیں ایبزاپٹیو اینیملیا اس کا اپشن کیا ہوگا اینیملیا کیونکہ یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوکریاتک ملٹی سیلور کنزیومر اینیملیا تو آپ نے یہ جو کلاسیفکیشن ہے 3 کنگڈم 5 کنگڈم 2 کنگڈم جو بک میں دی گئی ہے ان کو بھی اچھے طرح سے یاد کرنا ہے 152 اب دا ریپزیومر کنبائنڈ فنجائی unde تو کیا بناتا ہے ایم جی پازٹیو کی پرزنس میں آپ نے ان اینس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ایم جی پازٹیو اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے بائو میں ایم جی پازٹیو کلوروفيل کے سرکچر میں استعمال ہوا ایم جی پازٹیو ریپیسوم کی اسیمبل میں استعمال ہوا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ایم جی پازٹیو کہاں پہ یوز ہوتا ہے مجی پاسٹیو ٹرانسلیشن میں یوز ہوتا ہے نہ ریپلیکیشن میں ٹرانسکریپشن بلکہ ٹرانسلیشن میں یوز ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسلیشن میں ابھی دونوں سب یونٹ آئیں گے ان کو ان کو جوڑنے کے لیے مجی پاسٹیو کی ضرورت ہوگی تو آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو مرنی جو پولی پیپٹائیڈ سینٹیسیز ہے ریپوسون سے وہ کس ڈائریکشن میں ہوتی ہے وہ 5 to 3 ڈائریکشن میں ہوتی ہے آپ نے ان ڈائریکشن کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے جیسے جین سیکوینسین جین سیکوینسین کی 5 to 3 ڈائریکشن 5' 3' ٹیمپلیٹ سٹرینڈ کی ٹرانسکریپشن میں ٹیمپلیٹ کی کوڈنگ کی لیگنگ سٹرینڈ کی لیڈنگ سٹرینڈ کی یہ ساری آپ نے جو ڈائریکشن ہیں 5 to 3 3 to 5 یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن کی آجائے گا 40s اور 60s جو آپشن جو جب کمبائن ہوتے ہیں تو 80s کا ریپوسون بنتا ہے